پنجاب بھر میں 23 سے 25 نویمبر تک دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے احتجاج جل سے جلوس ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی رنگ روڈ کو دو دن 23 اور 24 نویمبر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ٹھوکر نے آنس بیک پر بھی کنٹینرز لگا کر موٹروے پر جانے والی ٹرافک روک دی گئی جی ٹی روڈ اور ملخص اڑکوں پر ٹرافک سست روی کا شکار اسلامباد میں ڈی چاک پر بھی کنٹینر موجود تمام بس اڑے اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ بھی بند موٹروے ایم ون پشاور سے اسلامباد موٹروے ایم ٹو لاہور سے اسلامباد موٹروے ایم ٹری لاہور سے عبدالحکیم موٹروے ایم فور پنڈی بھٹیا سے ملتان اور موٹروے ایم فورٹین ڈی آئی خان سے حکلہ تک تاہکم سانی بند رہے گی موٹروے سے اسلامباد کے تمام انٹری پوائنٹس ٹرافک کے لیے بند پنجاب بھر میں 23 سے 25 نیویمبر تک دھفا 144 نافذ ہر قسم کے احتجاج جل سے جلوس ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی رنگ روڈ کو دو دن 23 اور 24 نیویمبر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ٹھوکر نے آنس بیک پر بھی کنٹینرز لگا کر موٹروے پر جانے والی ٹرافک روک دی گئی جی ٹی روڈ اور ملخص اڑکوں پر ٹرافک سست روی کا شکار اسلامباد میں ڈی چاک پر بھی کنٹینر موجود تمام بس اڑے اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ بھی بند موٹروے ایم ون پشاور سے اسلامباد موٹروے ایم ٹو لہور سے اسلامباد موٹروے ایم ٹری لہور سے عبدالحکیم موٹروے ایم فور پنڈی بھٹیا سے ملتان اور موٹروے ایم فورٹین ڈی آئی خان سے حکلہ تک تاہکم سانی بند رہے گی موٹروے سے اسلامباد کے تمام انٹری پوائنٹس ٹرافک کے لیے بند